بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے ہم چپٹر ٹو کر رہے ہیں ایٹمز تا بیلڈنگ بلوکس آف میٹر اور اس میں آج ہم آئیسو ٹوپس کے اوپر بات کریں گے آئیسو ٹوپس کیا ہوتے ہیں اور ان کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے پیارے بچوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بہت زیادہ آسان فرما دیا سورہ کمر میں آتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم رب کو جاننے کے لئے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور کم از کم روز کی تین آیات ترجمے کے ساتھ پڑھنا اپنے اوپر لازم کر لیں تو آئیسو ٹوپس کی ڈیفینیشن ہے آئیسو ٹوپس آر ایٹمز آف تا سیم ایلیمنٹ ایک ہی ایلیمنٹ کے ایٹمز ہوتے ہیں which contains the same number of protons جس میں proton ایک جیسے ہوتے ہیں but different number of neutrons neutrons فرق ہوتے ہیں آئیسو ٹوپس have the same chemical properties but slightly different physical properties ان کی جو کیمیائی خصوصیات ہوتی ہیں وہ ایک جیسی ہوتی ہیں اور جو فیزیکل خصوصیات ہیں وہ تھوڑی سی فرق ہوتی ہیں ہائیڈوجن کے تین آئیسو ٹوپ ہیں پروٹیم، ڈیوٹریم اور ٹریٹیم پروٹیم میں ایک پروٹون ہوتا ہے ڈیوٹریم میں ایک پروٹون اور ایک نیوٹرون اور ٹریٹیم میں ایک پروٹون اور دو نیوٹرون ہوتے ہیں اسی طرح آئیسو ٹوپس of کاربن میں 12 کاربن میں 6 نیوٹرون ہوتے ہیں 13 میں 7 اور 14 کاربن میں 8 نیوٹرون ہوتے ہیں اور پروٹون سب میں ایکول ہوتے ہیں اسی طرح آئیسو ٹوپس of کلورین ہے 17 آئیسو ٹوپس کا اٹومک نمبر ہے ان دونوں میں 17-17 پروٹون ہیں لیکن نیوٹرون کی تعداد جو ہے وہ دونوں آئیسو ٹوپس میں ڈیفرنٹ ہے اسی طرح یوریمیم کے آئیسو ٹوپس ہیں 234, 235 اور 238 سب سے زیادہ جو پایا جاتا ہے وہ 238 ہے اور سب سے کم 234 اور یہ تینوں ریڈیو ایکٹیو ہیں اپلیکیشن آف ریڈیو آئیسو ٹوپس ریڈیو آئیسو ٹوپس میڈیسن ایگری کلچر ذراعت آرکیالوجی سارے قدیمہ اور انڈسٹریز میں استعمال ہوتے ہیں فور دہ ٹیٹمیٹ آف سکن کینسر جلکے کینسر کا علاج آئیسو ٹوپس لائک پی تھرٹی ٹو اور ایسا آب نائنٹیز کے ذریعے کیا جاتا ہے بیکاوز they emit less penetrating بیٹا ریڈییشن یہ تابکاری بیٹا ریڈییشن کا اخراج کرتے ہیں جو کہ جلد میں کم جذب ہوتی ہے اسی طرح جو ہے وہ فار کینسر کوبالٹ سکسٹی افیکٹنگ ویدن دا باڈی is used کوبالٹ سکسٹی کا استعمال جسم کی اندرونی کینسر کے لیے کیا جاتا ہے بیکاوز it emits energy penetrating گیمہ ریز کیونکہ یہ گیمہ ریز کا اخراج کرتا ہے جو دور تک اندر چلی جاتی ہیں tracer for diagnosis isotopes of iodine 131 are used for diagnosis of goiter in thyroid gland گلے کے آگے thyroid gland ہوتا ہے جس میں iodine 131 گلڑ کی تشکیز کے لیے استعمال ہوتا ہے technetium is used to monitor the bone growth ایک اور isotope ہے جو کہ ہڈیوں کی growth کو monitor کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے archaeological and geological uses and and study can be isotope استعمال کی جاتے ہیں the radioactive isotopes are used to estimate the age of fossils قدیم ڈھانچوں کی عمر کا اندازہ radioactive isotope سے لگا جاتا ہے fossils جو ہیں وہ animals کے بھی ہو سکتے ہیں plant fossils بھی ہوتے ہیں جس طرح یہ آپ کے سامنے plant fossils ہیں اور stone fossils بھی ہوتے ہیں یعنی جو باقیات ہیں اثار قدیمہ کی انہیں fossils کہا جاتا ہے اسی طرح the age determination of very old objects based on half lives of the radioactive isotope is called radioactive isotope dating بہت پرانی اشیا کی عمر کا انداز the isotope کی half life سے لگانے کو radioactive isotope dating کہتے ہیں جیسے radioactive elements ہوتے ہیں وہ time گزرنے کے ساتھ decay ہوتے ہیں ان کی radioactive وجہ سے وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں تو جو بلکل fresh crystalline drop ہوتی ہے اس میں سارے ایک جیسے ہی element ہوتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی پرانی ہے مثلا ہر زندہ چیز c14 جو ہے carbon 14 radioactive isotope جذب کرتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ c14 کی مقدار گھٹی چلی جاتی ہے کیونکہ یہ radioactive ہے یہ کم ہوتا جاتا ہے اور مثلا ایک چیز جو ہے اس میں 100% carbon 14 ہے تو اس کا مطب ہے کہ اس کی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ مرضا ہوا ہے لیکن اگر ایسی چیز جس میں c14 کی مقدار 12.5% ہے تو وہ 2000 سال پرانی ہے اس طرح ہم اس کی اندازہ لگاتے ہیں chemical reaction and structure determination ہم chemical reaction اس structure بھی معلوم کر سکتے ہیں carbon 14 is used to label carbon dioxide c14 ان کو carbon dioxide کے label میں use کیا جاتا ہے as carbon dioxide is used by the plants for photosynthesis to form glucose carbon dioxide ضیائی تعلیف میں glucose بنانے میں استعمال ہوتی ہے اس کو ہم carbon جو ہے وہ radioactive carbon استعمال کرتے ہیں its movement is detected through the various intermediate steps up to glucose تو اس کے glucose بننے تک کے جتنے بیچ میں مراحل آتے ہیں ان کو معلوم کیا جا سکتا ہے radioactive carbon کے ذریعے سے پھر اس کا ایک اور استعمال جو ہے power generation ہے radioactive isotopes کو بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے radioactive Isotopes are used to generate electricity Isotopes سے بجلی پیدا کی جاتی ہے کیسے اس کو ہم کہتے ہیں Fission reaction by carrying out controlled nuclear fission reactions in nuclear reactors nuclear reactors میں nuclear fission کے ذریعے سے بجلی پیدا کی جاتی ہے جو nuclear fission جو ہے وہ ایک reaction ہوتا ہے جس میں uranium کے اوپر neutron برسائے جاتے ہیں uranium بیریم اور krypton میں تبدیل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ تین neutron کا بھی اخراج ہوتا ہے اور بہت زیادہ توانائی بھی حاصل ہوتی ہے اس توانائی کو a large amount of energy is released which is used پانی کو بھاپ میں تبدیل کیا جاتا ہے بہت بڑے boilers میں اور پھر اس جو boiler سے ہمیں steam حاصل ہوتی ہے the steam then drives the turbines to generate electricity بھاپ سے turbine چلائی جاتی ہیں اور اس طرح سے turbine چلنے سے وجلی پیدا ہوتی ہے یہ اٹامک نرجی کا پر امن استعمال ہے کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے کیونکہ بجلی بہت ضروری چاہیے ہوتی ہے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شکریف